بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس میں میت کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے کامیابی عطا فرمائے بی اے بی ایسی کا جو ریزلٹ ہے وہ ایک کافی دردے سر بنا ہوئے سٹوڈینٹ کے لیے بھی ٹیچرز کے لیے بھی یونیویسٹی انتظامیہ کے لیے بھی اس کے حوالے سے کیا تازہ ترین اپ ڈیٹ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سٹوڈینٹس جو ہیں وہ اب احتجاج پر اتر گئے ہیں سٹوڈینٹس جو ہیں وہ یونیویسٹی کے باہر مطلب کالجیز جس میں سائنس کالج گورمیٹ کالج ہے اس کے علاوہ بہدت کالج ہے اس کے علاوہ ایمیو کالج ہے سیول لائن کالج ہے دیال سنگ کالج ہے اس کے سٹوڈینٹس جو ہیں وہ اور پرائیویٹ سٹوڈینٹس جو ہیں وہ احتجاج کرنے پر آگے ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ نامنظور نامنظور ریزلٹ لیٹ نامنظور طلبہ کا احتجاج 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 ہو رہا ہے باہر باہر وہاں پہ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر اور یونیورسٹی کے جو اگزیمنیشن ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے باہر لیکن انتظامیہ اور یونیورسٹی کی سیکیورٹی وہ ان کو یونیورسٹی کے اندر انٹر ہونے سے منع کر رہی ہے ریزرٹ نہ آنے کی وجہ سے طلبہ کا مستقل دعو پہ لگا ہوا ہے یہ طلبہ کا مطالبات ہے اس کے علاوہ طلبہ کے چند مطالبات ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائے کون کون سے مطالبات ہیں وہ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں فرسٹ اف آل کموں بیش ایک سال کا عرصہ گزر گیا ہے ابھی تک جو ہے وہ ریزرٹ نہیں ہے آیا جس وجہ سے طلبہ کافی پرشان ہے یعنی کہ ایک سال کا عرصہ گزر گیا ہے جس میں جو ہے وہ ریزرٹ ابھی تک نہیں آرہا تو طلبہ کافی پرشان ہے دوسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ ریزرٹ لیٹ آنے کی وجہ سے طلبہ نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ کسی اور یونیورسٹی کالجز میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے جب تک انہیں ملوم نہیں ہو جائے گا کہ وہ پاس ہے کہ نہیں کسی اور یونیورسٹی یا کالجز میں ایڈمیشن وہ نہیں لے سکتے اور یہ یونیورسٹی کالجز کا بھی رول ہے کہ اب جب تک پاس نہیں ہو جاتے تب تک آپ اپلائی نہیں کر پاتے ریزرٹ لیٹ آنے کے وجہ سے طلبہ کو کچھ کو اوبر ایج کا ایشو بھی بان رہا ہے کافی ایسے سٹوڈنٹس ہیں جن نے لیٹ یعنی کہ بی ای بی ایسی کے لیے پلائی کیا تھا اس کے اندر ویسے بھی جو ہے وہ طلبہ و طلبہ بھی بی ایسی کے اندر جو یہ جوتی ہے وہ ٹونٹی جو ہے وہ ٹو سے لے کے ٹونٹی فائل تک جو ہے وہ رونڈ باؤڈ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں کوئی ٹونٹی سکس کے بھی غریب ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ نوکریز جابز اپلائی کرنے میں بھی ایشو ہوا رہا ہے جبکہ گورنمنٹ جاب کے اندر اگر ہم بات کریں تو اس میں ٹونٹی فائل اپلائی رکھا ہوا ہے جاب کے اندر تو ان کے یہ بھی ایشو آ رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ریزلٹ لیٹ آنے کی بجا سے سب سے جو بڑی بجا ہے وہ ذہنی سٹریس یعنی کہ ذہنی امراض کا شکار طلبہ ہو رہے ہیں کافی زیادہ طلبہ جو ہے وہ گھر بیٹھ بیٹھ کے جو ہے وہ ذہنی امراض کا شکار ہو رہے ہیں مختلف غلط ایکٹیوٹیز میں انوالو ہو رہے ہیں ڈرگز لے رہے ہیں اور ترہ ترہ کی سموکنگ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں انوالو ہو رہے ہیں اور کر میں مولدین کے لیے بھی دردشتار بنیم ہوئے ہیں تو یہ جو استجاج ہیں جو اس کے پوائنٹ ہیں یہ میں نے آپ کو دکھائے ہیں آپ خود بھی اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں تو ریزلٹ جو ہے لیٹ آنے کی بڑی بجا یہی مطالبات ہیں طلبہ کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریزلٹ ہر صورت میں جو ہے وہ دے دیا جائے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم پاس ہیں یا نہیں اور یہ کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جو کہ ہمیں یونیورسٹی بار بار لیٹ کر رہی ہے یا بار بار ہمیں جو ہے پینڈنگ پہ رکھ رہی ہے تو آپ طلبہ بھی اس جو ہے کمپیننگ کا یا اس جو ہے وہ ویڈیو کا حصہ بنیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ کے بھی کوئی مطالبات ہیں تو آپ کمینٹس میں مطالبات لکھیں ریزلٹ آنے کی وجہ بن سکے اور آپ کی پریشانی دور ہو سکے اور آپ نئے کالجی سکول یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے سکیں تو مزید معلومات کے لیے میرے چینل ایسن لہوری کو دیکھتے رہیں یہ ایک سب سے بڑا ایڈوکیشنل چینل ہے جہاں پر آپ کو ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفرمیشنز ہیں وہ ٹائم سے ٹائم ملتی رہے گی طلبہ کا احتجاج ہم سب کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم طلبہ کے ساتھ ہیں احتجاج احتجاج احتجاج